پنجاب میں الیکشن کی تاریخ سے بتعلق سنگل بینچ کا فیصلہ گورنر پنجاب محمد بلیگر رحمان نے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گورنر پنجاب کی جانب سے ایڈوکیٹ شہزاد شوکت نے درخواستائی کی درخواست پر موقف اپنایا گیا کہ گورنر نے اسمبلی تحلیل پر دس سخت نہیں کیے الیکشن کمیشن کے باہر ہنگامہ آرائی کا کیس عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سماگ ہمیں اسلامباد ہائی کورٹ سے ردیف مل چکا حفاظتی زمانت کی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں وکیل عمران خان عمران خان کے وقالت نامے اور حلق نامے پر دستاقت میں فرق کیوں ہیں عدالت کی ریمارکس عدالتی سماگ ساڑھے چار بجے تک ملتوی کرتی پی ٹی آئی کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنا ہے عمران خان کے عزت ایک عام شہری کی طرح ہونی چاہیے عمران خان کی عدالت پیشی پر ہزاروں لوگ جب آ ہوں گے عوام پر مہنگائی کبھم گرا دیا گیا ایک سو ستر ارب سے زائد کے نئے ٹیکس بھی لگا دیے گئے رہنما پی ٹی آئی فواد چودری کی میڈیا سے گفت سگو پیٹرل ڈولر سے بھی مہنگا پیٹرلی مسنوار کے قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سادہ پر پہنچ گئیں پیٹرل کی قیمت میں 22 روپے 20 پیسے کا اصافہ نئے قیمت 272 روپے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ یزر 17 روپے 20 پیسے اور لائی ڈیزر 9 روپے 80 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا مٹھی کے تیر کی قیمت 12 روپے 90 پیسے مقرر پیٹرل مزید مہنگا کرنے پر عوام کا پارہ ہائی کہتے ہیں حکومہ جیتے جی مارنا چاہتی ہے کسی کو قریب کے احساس نہیں عوام سوئی پڑی ہوئی ہے عوام بس جب پیٹرل مہنگا ہوتے ہیں سب پہنچ جاتے ہیں کہ پیٹرل پر پہنچو پیٹرل ڈلواؤ یہ نہیں کہ یار باہر نکلو کہ کیوں مہنگا ہوا ہے مشکل مہنگا ہو جاتے ہیں کم نہیں ہوتا ہے دس روپے کم کر دیتے ہیں سو روپے بڑھا دیتے ہیں پہی دام ہی سائی نہیں ہے مہنگا ہیتنی ہے بکا بند ہیں مر رہے ہیں غریب بند ہیں سب ایک ہی بات کریں گے نجائز حکومت نجائز منگائی بیچ میں عوام پھس گئی ہے بس سوال گزارا نہیں ہو رہا کھانے کو نہیں کچھ مل رہا تو پوٹرول کان سے ڈلوائیں گریب بندہ مڑی ہے پچاڑا جوہاں لٹر رہا تھے وہاں آدھا لٹر رہا رہے ہیں باہین سوہر پہ تو کبھی آئے گا نہیں یہ چوڑی نیزیا آجی تھی نا ابھی ٹرابل کیا ہمانے لہور سے باہی ڈیٹھ سو روپے کرایا تھا وہاں کا ٹھیک ہے اب میں گیا ہوں تین سو بیس روپے کرایا ہے صورتحال جو پاکستان کی بن گئی ہے ہماری عوام ہر لحاظ سے پریشان ہے ہر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کھانے بین کی چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے ہر لحاظ سے جو چیز پانچ پر بلاتے دکان در اس کے سوار پر ریڈول آ دیتے ہیں پی ٹی آئی نے پیٹرولی مسنوات حقیمتوں میں اضافہ مستلط کر دیا ڈاکٹر یاسمین آشد کہتی ہیں کہ ایمپورٹیٹ حکومت مسلسل غریب عوام پر پیٹر بم گرا رہی ہے منی بجڑ سے ملک پر مہنگائی کا تفان آ گیا اندلی پاباس کا کہنا ہے کی کرپٹولا غریب عوام کا خون مچوڑنے میں مصروف ہے عوام پر سازش سے مسلط کی گئی حکومت کسی عذاب سے کم نہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیننج درخواست میں وزارت پیٹرولیم اور اوبرا سمیر دیگر کو فریق بنایا گیا ہائی کورٹ سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ قلطم قرار دینے کی استنا مہنگائی کی نئی جلغار بجٹ سے پہلے بجٹ پیش فائننس ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش ایک سو ستر ارب روپے کا ریوینیو اکھاٹا کرنے کا حد نمبر ون لکسری آئٹنز پر ٹیکس کی شراب پچیس فیصد ہوگی مخصف اشیاء پر جی ایس ٹی کی شراب ستر سے بھڑ کر اٹھارہ فیصد کرنے کا اعلان کیا گیا شادی ہاؤلز اور ہاؤلز پر ایڈوانس ٹیکس کی بھی تشویز کمرشل لائنز مارکیز اور کلگ پی کیٹیگری میں شامل جبکہ فضائی ٹیکرز اور مشروبات کی ریٹیل پر بھی دس فیصد تک ٹیکس لگے گا سیمن پر فی کلو ٹیکس میں پچاس پیسے اضافہ تشویز گندم چاول دودھ دالوں مرکی اور انڈے پر سیلز ٹیکس کی شراب سترہ فیصد برقرار مینی بجٹ کے اثرانت آنے لگی ایل پی جی تین روپے اکیس پیسے فی کلو مہنگی ایل پی جی کی قیمت دو سو چیاسٹ روپے فی کلو مکر گھرے لس لینڈر چھبیس روپے مہنگا کر دیا گیا آگرہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا عوامی سواری جے پر پڑھنے لگی بھاری ہونڈا کمپنی نے مختلف موڈل سے قیمتوں پر نو ہزار سے لے کر پینتیس ہزار روپے تک کا اضافہ کر دیا ہونڈا سٹی ڈی سیونٹی سی سی نو ہزار روپے مہنگی نئی قیمت ایک لاکھ سینتیس ہزار نو سو روپے ہو گئی ہونڈا سی جی وان ٹو پائی سی سی کے دام گیارہ ہزار سے بڑھا کر دو لاکھ پانچ ہزار نو سو روپے کر دی گئے ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جواری ٹریڈنگ کے دوران ڈالر ایک روپے آ اندرس پیسے سستا انٹر بینک میں ڈالر دو سو چونسٹھ روپے پندرہ پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو سر سٹھ روپے میں فرو پیٹرل اور ڈزل مہنگا ہونے کے بعد ٹرانسپورٹرز کی منبانیا ٹرانسپورٹ کی کراوے میں سو سے دو سو روپے تک از خود اضافہ کر دیا ٹرانسپورٹرز نے ہگامی شلاس بھی طلب کر دیا ٹرانسپورٹرز کی جانت سے پندرہ پیسے تک کراوے بڑھائے جانے کا امکام پیٹرولیو مصنوعات مہنگی ہونے سے بیلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ متوقع لٹی اے کے منصوبوں پر کام کرنے والے کنٹریکٹرز سے تحفظات سے آگاہ کر دیا لٹی اے نے آج کنٹریکٹرز کا اجلاس طلب کر لیا کنٹریکٹرز کی انپوٹ ٹریٹس پر پندرہ روز بعد ریوائز کرنے کی استدھا مریم نواز اور شاہر خکنباسی کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامیہ آتی اپنا سب کچھ مسلم لکنون کے لیے وقت کر رہا ہے نون لکن میں رہا اور آخر دم تک نون لکن میں ہی رہوں گا شاہر خکنباسی کی گفتگو مریم نواز کہتی ہیں آپ جس لیڈر پارٹی کا فقر ہیں آپ کے لاس دوال قربانیوں کو پراموش نہیں کیا جا سکتا نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے صوبائی کابینہ کا پانچوہ اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس کا بارہ نکاتی ایجنڈا جاری کرتیا گیا صوبائی وزراء چیف سیکیٹری آئی جی پنجاب اور متعلقہ حکام شریک ہوں گے نگران وزیراعلا محسن نکوی نے شجرکاری موہن کا افتتاہ کر دیا محسن نکوی نے وزیراعلا آفس میں پودھا لگا کر موہن کا آخاز کیا پنجاب بھر میں شجرکاری موہن کے دوران تین کروڑ پودھے لگائے چاہیں گے کارپوریٹ فارمنگ منصوبے سے امپورٹٹ میں کمی واقع ہوگی کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے افتدائی فریم ورک فوری مکمل کیا جائے ایک ملین ایکر غیر آباد رخبے کو قابل کاشت بنایا جائے گا چیف سیکیٹری پنجاب کی زیرے صدارت کارپوریٹ فارمنگ سے متعلق اجلاس کارپوریٹ فارمنگ کے قیام کے حوالے سے چیف سیکیٹری کو تفصیلی بریفنگ دی گئی نواز شریف ستمید دیگر کے خلاف لارٹ اور لوٹمنڈ ریفرنس میں اہم پیش رب ایک قساب عدالت نے نواز شریف کے خلاف ریفرنس نیپ کو واپس پچھوا دیا عدالت نے نیپ کرمیمی ایپ کی بنیاد پر ریفرنس واپس پچھا کیس میں نواز شریف کو اشتہار ہی قرار دیا گیا تھا محمد خان بھرٹی کے خلاف مزید گھیرہ تنگ نیپ لاہور نے سابق صوبائی وزیر علی افضل ساہی کو بیس پروری کو طلب کر لیا علی افضل ساہی کو تمام تر دستا وردات سمیت گیارہ بجے پیش ہونے کی ہدایت علی افضل ساہی کو سابق سیکیٹری اسمبلی محمد خان بھرٹی کیس میں طلب کیا گیا آمدن سے سائد اساسہ جات بنانے کا کیس سابق ورسلی علیہ افضل سمان بھرٹی کیس پروری تک منصور عدالت نے پانس پانس لاکھ روپے کے چل کے جمع کروانے کا حکم دے دیا نیپ لاہور نے کرپشن سمیت دیگر سمان پر اسمان بھرٹی کو آج طلب پر رکھا تھا کاف لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج شائع نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمانت ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے بیس پروری کو جواب طلب کر لیا جلسس انوار حسین نے مسلم لیگ کاف کی درخواست پر سمانت کی پنجاب پولس کی یونیپارم تبدیل کرنے کا کام ایک مرتبہ پھر التبا کا شکا سروے میں افسران اور اہلکاروں نے ایس پی یو پورٹ سیر کلر کو مصرد کر دیا زیادہ تر افسران اور اہلکاروں نے پرانی بھریک یونیپارم کے حق میں ووٹ دیا پنجاب پولس کی یونیپارم آلیڈ ویل ہی رہے گی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور یونیپارم کو تبدیل کرنا چاہتے تھے مہک میں ہر ایڈوکیشن کی سستی سے 110 کالوجز مستقل سربراہان سے محروم لاہور سمیت پنجاب کے 110 کالوجز میں مستقل سربراہ موجود نہیں مستقل پرنسپل نہ ہونے کی وجہ سے انتظامی امور بھی متاثر ہونے لگے ٹرافک پولس کا شادرہ فلائی آور کی تعمیر کے دوران مطبادر روٹ پلین چاری تعمیر کے دوران بے کم کورڈ کالا شکاکو سے تمام ہیوی ویہیکلز کی ٹائی ورشن ہوگی شیخ اپورا فیصلہ بانس سے آنے والی تمام ٹرافک باراستہ سکیاں لاہور میں داخل ہو سکے گی کانٹریکٹرز کے مطابق فلائی آور کی تعمیر کو دس ماہ سے تائب کا وقت درکار ہوگا شہر کی اہم سڑکوں کی خراب لائٹس کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورڈ کا سی ای او ایم سی ایل کو خراب لائٹس ٹھیک کر کے ریپورٹ دینے کا حکم ایڈوکیٹ ٹرانا سکندر نے لاہور ہائی کورڈ میں درخواست تائر کی تھی اور الہمراہ اکیڈوی آف پرفارمنگ آرٹس میں خطاتی کی نمائش ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز زلفکار علی زلفی نے نمائش کا افتتاح کر دیا سماہی خطاتی ورکشوپ میں تربیت پانے والے نوجوانوں کے فن پارے آویزہ کی گئے